صرف نماز روزے کا ذکر نہیں ہے ہم نے سمجھا ہے قرآن صرف نماز روزہ سکھانے کے لئے آیا ہے قرآن صرف ہمیں ذکر اذکار کرانے کے لئے آیا ہے قرآن صرف مذہبی کچھ رسمیں ہمیں عدہ کروانے سکھانے کے لئے آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی چیز ہمیں قرآن میں ملے گی قرآن ایک مکمل کتاب ہے اس میں علوم ہیں اس میں فنون ہیں قرآن مجید کے اندر سائنسز ہیں عظیم عظیم بڑی بڑی سائنسز ہیں اس میں فیکٹس ہیں حقائق ہیں اس میں کائنات کے حقائق ہیں اس میں عرضی حقائق ہیں اس میں آسمانی سماوی حقائق اس میں فلکیاتی حقائق ہیں اس میں فلسفیانہ حقائق ہیں اس میں موجود ہیں یہ قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے کوئی ایک ہزار کے قریب تقریباً ایک ہزار کے قریب آیتیں قرآن مجید میں وہ ہیں جو قازمک علوم پر مشتمل ہیں ان کائناتی علوم پر مشتم ایک آزمک ورلڈ فیزیکل ورلڈ ایک ہزار اللہ تعالیٰ نے ہماری بار بر توجہ دلئے سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں ستاروں کا ذکر ہے اس کے اندر ان ہواوں کا ان فضاؤں کا ذکر ہے زمین کا ان آفشاروں کا ان برسات کا بارشوں کا بادلوں کا آسمانوں کا زمین سے اگنے والے بے شمار قسم کے نبتات کا اس پہ چلنے پننے والے ہر قسم کے حوالات ہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی طرف ہمارا ذہن متوجہ کر دیا ہے اور ایسے الفاظ کے ساتھ ان حقائق کی وضات کر دیئے کہ ان کی تشریع و تفسیر ہوتی چلی جائے گی ہوتی چلی جائے گی ہوتی چلی جائے گی جب تک علوم دریافت ہوتے رہیں گے نئی معلومات آتی رہیں گے نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے قرآن کے الفاظ کی تشریع ہوتی رہے گی ایسے الفاظ اور قرآن کا دیا ہوا کوئی لفظ کوئی مانا قرآن کی دی ہوئی کوئی تھیوری کوئی نظریہ قرآن کی بتائی ہوئی کوئی بات کوئی تحقیق غلط ثابت نہیں ہو سکتے دنیا غلط ہو سکتی ہے قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتے یہاں اور مان رہے ہیں اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے علوم میں ترقی ہو رہی ہے وہ صدا آہی ہے ماننے والے مان تو اس کہنات کی تک متوجہ کیا ہے یہ واحد مذہبی کتاب ہے دنیا کی واحد کتاب ہے یہ دینی آسمانی دینی آسمانی الہامی واحد کتاب ہے جس کے اندر ہی صالح کرتی ہے کوئی کتاب ایسے نہیں جو اتنی سچائیوں کے ساتھ ہمیں ان علوم کی طرف متوجہ کرے اس دعوے کے ساتھ اتنے اوٹھنٹیک انداز میں اتنے ویریفائیڈ انداز میں اتنے کلیر کٹ طریقے سے میں نہیں مواز کر سکتے ہیں ہی نہیں اس میں آپ کو غیر سائنسی باتیں ملیں گے بے علمی کی باتیں ملیں اور کتابوں میں جہالت کی باتیں ملیں گے آپ تو اس لیے وہ کتابیں فیل ہو گئیں قرآن اب بھی کھڑا ہے اب بھی قائم ہے اب بھی موجود ہے ہمارے درمیان اور آج بھی منوارا خیر یہ بہت تفصیلی ٹاپکس ہیں ایک ٹاپک ہے ہزاروں ٹاپک ہیں اس پر کیا کیا گفتگو ہو سکتی ہے اور ہمارا علم کیا ہے ہماری حقیقت کیا ہے اسے مندر ہے جناب بس اپنے ایمان کو بختہ کیجئے بھی بات سن کے اور اس کے بعد بس اس میں ڈوب جائیے جس کو ایمان اپنا بڑھانا ہے یقین بڑھانا ہے وہ لگا رہے قرآن کو سامنے رکھے پڑھتا چلا جائے قرآن کو سامنے رکھے پڑھتا چلا جائے اللہ کی آیتوں کو ایک ایک چیز کو سامنے رکھے اور دیکھتا چلا جائے ربنا ما خلقتہذا باطلا ایک ہی نتیجے پہ پہنچے گا جب دیکھے گا نا یہ نظام یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات یہ دنیا یہ ورڈ تو کیا کہے گا ربنا ما خلقتہذا باطلا اے ہمارے رب تو نے یہ دنیا باطل اور بے مقصد نہیں بنائی اس دنیا کا مقصد ہے اس کے پیچھے حقیقت ہے اے اللہ یہ تو نے کسی مقصد کے لئے بنائے وہ کہے گا اس کی زبان کہے گی زبان حال سے کہے گا زبان قول سے کہے گا اپنی سوچ سے کہے گا اپنی فکر سے کہے گا اس کا علم اسے اسی نتیجے پہ پہنچائے گا اس لئے دنیا کے سائنسدانوں نے اللہ کو کم جھٹلایا ہے سائنسدانوں نے خدا کا انکار کم کیا ہے فلسفیوں نے خدا کا انکار زیادہ کیا سائنسدان اور فلسفی میں یہ فرق ہے فلسفی زیادہ دور گیا ہے دین سے مذب سے خدا کی تصور سوئے فلسفی نے چونکہ خیالات کی دنیا بس آئی ہے نا تاکل کی بنیاد پہ ہے اپنے علم کی بنیاد رکھی ہے اور سائنس جو ہے ان حقائق میں غور کرتی ہے جو اللہ نے بیان دیا جنہیں اللہ نے اپنی نشانی کرا دیا سائنسدان اس حوالے سے کائنات کا مطالعہ کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے تو جیسے قرآن نے فرمائے ربنا مخلقتہ دا باطلہ اس نتیجے پہنچتا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا کہ کسی علیم و خبیر ذات کا قائم کردہ میار ہے چلانچہ فرمائے یہ سورج یہ دوڑ دا ہے اپنے مستقر کی دوڑ دا یہ اشارت دیتی ہے سورہ یاسین پڑھیں نا آپ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے یہ بجا ہے اس لیے کہ وہ کتنے علوم اپنے سینے میں رکھتی ہے نا وہ دنیا کی سیڑ کراتی ہے آپ اللہ کی کیسے کیسے نشانیاں دکھا رہی ہیں یہ پورا علم ہے نا نالج بیسٹ بات کی ہے قرآن کے جو فضائل ہیں وہ نالج بیسٹ بھی ہیں خالی سپریچول بیسٹ نہیں ہے نالج بیسٹ میں ہم اس پہلو پر جاتے ہی نہیں ہیں ہم وظیفے کھنچنے میں لگے رہتے ہیں کوئی دس دفعہ کوئی بیس دفعہ کوئی چالیس دفعہ بس وہ جادوی طاقت آ جائے قرآن سے کوئی تسخیر کا عمل آ جائے کوئی موجزانہ قوت حاصل ہو جائے ہم اس چکر میں لگے رہتے ہیں خدا کی کتاب تو بندگی میں ڈالنے کے لئے ہمیں آئی ہے ہم طاقتیں جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم قوت حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم دوسروں پر غلبہ پانے میں لگے رہتے ہیں تو اللہ کی کتاب تو ہمیں جھکانے آئی ہے ہمیں اللہ کی کتاب اللہ کی بندگی میں اس کے راستے میں جھکانے اس میں فنہ کرنے کے لئے آئی ہے تو اس لیے اس پہلو سے غور کیجئے یہ سورہ آسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے کیوں میں وشم سو تجریل مستقل اللہ